السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم حضرات اسلام نے ایک مومن کی پہچان بتایا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات میں یہ بات بار بار ذکر کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ وہ اپنا مال جو اللہ رب العالمین نے انہیں بطور رزق دے رکھا ہے اس مال سے اہل ایمان خرچ کرتے رہتے ہیں کویا خرچ کرنا سخاوت کرنا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دوسروں کو دینا یہ ایک مومن کی پہچان ہے ایک مومن کی صفت اس کے برعکس جو کفار ہیں جو منافقین ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العالمین نے انہیں بخیلی کے وصف سے متصف کیا ہے ایک مومن کو اللہ رب العالمین ان کے صدقات پر بہت زیادہ عجر عطا فرماتا ہے ایک مومن جب بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مستحقین پر خرچ کرتا ہے تو اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک مومن کو بہت زیادہ عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور مومن کا اخلاص مال کے پاکیزگی دل کی پاکیزگی اس کے بہترین اسلام اور ایمان کی وجہ سے اس کے عجر میں مزید اضافہ فرماتا ہے اور یہ اضافہ کس طرح ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث رسول میں بہت ہی واضح طریق سمجھایا اگر یہ بات ہم سمجھ جائے اچھی طرح سے تو ہمارے لیے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا اور ہر مسلمان یہ صدقہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اپنے آخرت کے زادہ راہ کی طور پر خرچ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تصدقا بعد لتمرت من قصب انتیب کہ جو آدمی ایک حجور کے بقدر ایک حجور کے برابر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو صرف پاکیزہ مال پسند ہے لہٰذا اپنے پاکیزہ مال سے اگر کوئی آدمی ایک حجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خجور کو جسے اللہ کی خاطر صدقہ کیا گیا ہے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے یعنی صدقے کی تکریم اور عزت فرماتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اسے بڑھاتا ہے اسے نشونمہ دیتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اس طرح سے جس طرح سے کوئی انسان اپنے اوٹنی کے بچے کا خیال کرتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اس کا خاص احتمام کرتا ہے اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے تکلیفوں سے بچاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین صدقہ کی خجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے اس کی پرورش کرتا ہے اسے نشونمہ دیتا ہے اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کی وہ خجور جسے صدقہ کیا گیا تھا پاکیزہ مال کے ذریعہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے ایسے ہی ایک خجور بڑھتے 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 پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس حدیث رسول میں ایک خجور جو بہت ہی معمولی سائز کا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر اس قدر برکت دیتا ہے کہ وہ خجور پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے اور جب مومن قیامت کی دن اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا تو اس کا یہ ایک خجور جسے اس نے صدقہ کیا تھا ایک پہاڑ کے بمقدار انتہائی عظیم ترین شکل میں ایک مومن کو قیامت کی دن اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ قیامت کے دن اس عظیم ترین عجر کو پانے کے لئے آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اس میں سے آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں ضرور بھی ضرور خرچ کریں کیونکہ ہمارا یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مال کی پاکیزگی کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے ہر روز بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کی ہمارے تصور میں وہ حجم آ ہی نہیں سکتا جس سائز کا اللہ رب العالمین اس صدقے کو کر دیتا ہے لہٰذا آخرت کے عجر کو پانے کے لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے سخاوت کریں انفاق کریں اور اپنے آپ کو بخیلی سے بچائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ